السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے نام لیسک مثلہی شیئن وہو السمیع البصیر اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے نسألوک یا من هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الالہ الرحمن الرحیم جب ہم نے سورة الفاتحہ میں الرحمن اور الرحیم کے بارے میں پڑھا تو اس کے بعد اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا مالک یوم الدین آج بچوں جو ہم نام کریں گے وہ ہے المالک یعنی ہر چیز کا مالک جن کو اس نے مالک بنایا ان سب کا بھی مالک سرہ تھوڑی دیر کے لئے سوچے تو سئی کہ اللہ سبحانو تعالی کن کن چیزوں کا مالک ہے کنگ ہے زمین اور آسمان رات اور دن خوشکی اور پانی پہاڑ دنیا کا مالک آخرت کا بھی مالک سورج کا مالک اور چاند کا بھی مالک یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں لیکن ہمارا رب تو ان سب کا بھی مالک ہے جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو اللہ سبحانو تعالی ایسا مالک ہے کہ سب چیزیں اس کے اختیار اس کے کنٹرول میں ہیں ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے جو طریقہ وہ بتاتا ہے اسی طرح سے وہ کام کرتی ہے وہ جو چاہے دے دے اور جو چاہے وہ لے لے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جان رکھو اگر سارے لوگ تمہیں مل کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں وہ فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لے لکھ دیا ہو اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو بچوں اللہ سبحانہ وآلہ کے اس پیارے نام المالک سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے تو ہمیں صرف اللہ سے امید رکھنی چاہئے کیونکہ اللہ سبحانہ وآلہ ہر چیز دینے پر قادر ہے سورہ العراق میں آیت نمبر 188 میں اللہ سبحانہ وآلہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے بچوں ذرا سوچیں تو سہی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کاموں کا چیزوں کا کنٹرول صرف اللہ سبحانہ وآلہ کے پاس ہے اسی لئے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں نا اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی میری ہیلپ نہیں کر سکتا تو ہمارے دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ تعالی میری ہیلپ کریں گے اللہ تعالی سے میں مدد مانگوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مشرقین تھے جو شرک کیا کرتے تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے ویسے اپنے بتوں سے دعائیں مانگتے تھے اور جب کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا تو وہ فوراں اللہ سبحانہ وآلہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے تو ہمارا ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں یہ بات گیاد رکھنی ہے کہ کون حقیقی کون اصل مالک ہے اللہ سبحانہ وآلہ اور جو بھی ہماری ضرورت ہے تو وہ ہمیں اللہ تعالی سے ہی مانگنی ہے جب ہم دعا مانگینا تو اس میں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے دل میں یہ پیس یہ اتمنان محسوس ہونا چاہیے کہ اب میں نے دعا مانگ لی اور میں نے اللہ سبحانہ وآلہ سے مانگی جس کی قولیٹی صفت کیا ہے وہ المالک ہے تو وہ مجھے ہر چیز دے سکتا ہے میری ہر دعا قبول کر سکتا ہے دنیا میں اللہ سبحانہ وآلہ تھوڑے وقت کے لیے ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار دے دیتے ہیں ہمیں بھی مالک بنا دیتے ہیں جیسے آپ کے توائز ہیں آپ کہتے ہیں یہ میری ہیں کسی کا کمرہ ہے اور آپ کہتے ہیں یہ میرا کمرہ ہے میری کمرے میں کوئی نہیں آئے گا ہمارے ماما بابا ہمیں مزر کی کھانے کی چیز لے کر دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے بچوں جب اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں جو ہماری ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اب اس چیز کو کیسے استعمال کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن بادشاہت اور تمام اختیار تمام کنٹرول صرف اللہ سبحانہ وآلہ کا ہوگا اور ویسے بھی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے سے بڑا کینگ بھی جو ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ مر جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور جو چیزیں اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں وہ کسی اور کو مل جاتی ہیں اصل بات یہ ہے بچو جب اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں کسی چیز کا کنٹرول دیتے ہیں اختیار دیتے ہیں تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے اور اس وقت مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے اللہ سبحانہ وآلہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاو و تنزع الملک من من تشاو وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيِّرِ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں کیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل مالک اللہ سبحانہ وآلہ ہے تمام بادشاہت اللہ تعالی کی ہیں اللہ جس سے چاہے بخش دے اللہ تعالی جس سے چاہے کوئی چیز چھین لے اللہ تعالی جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے زلیل کر دے اور اللہ تعالی ہر کام کرنے پر قادر ہے تو بچوں ہماری زندگی میں جب ایسا کوئی بھی وقت آئے جب ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہو خوف ہو اور ہمیں یہ نہ سمجھ آ رہی ہو کہ کل کیا ہوگا آگے کیا ہوگا تو ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ وآلہ المالک ہے اور میں نے اس سے دعا مانگی ہے اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے اس کی بادشاہت میں ہے وہ چاہے تو مجھے دے دے وہ نہ چاہے تو مجھ سے روک لے تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ وآلہ دے دے جو ہم چاہ رہے ہیں تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر ہمیں وہ نہ دے ہم سے روک لے جو ہم چاہ رہے ہیں تو پھر بھی ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں اور ہم اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل تھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے دے سکتے تھے اگر میرے رب نے مجھے نہیں دیا تو اس میں میرا ہی کوئی فائدہ ہے تو بچوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے جس پر میرا اختیار ہے میرا کنٹرول ہے اس کو میں نے ویسے استعمال کرنا ہے جس سے میں اپنے اللہ کو راضی کرلوں مثلا اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے اور اس عقل کی وجہ سے میرے پاس اختیار ہے کنٹرول ہے میں چاہوں تو صحیح کام کروں میں چاہوں تو غلط کام کروں تو مجھے کونسا کام کرنا ہے جی مجھے اچھا کام کرنا ہے مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اسی طرح پاکٹ منی آپ کو ملتی ہے آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں اور ہم گھر میں ہر وقت کہتے رہتے ہیں میرے پیسے ہیں جو میرا دل چاہے گا میں اس سے لوں گا کبھی کبھی اگر ماما بابا ہمیں کسی کام سے رکی تو ہم کہتے ہیں میں اپنے پیسوں سے یہ لے لوں گا ہمیں اس وقت بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو المالک ہے اس نے میرے کنٹرول میں یہ پیسے دیے ہیں تو میں نے اس میں سے صدقہ بھی دینا ہے میں نے ان پیسوں کو ویسے سپینٹ کرنا ہے ویسے خرچ کرنا ہے جس سے اللہ سبحانو تعالیٰ راضی ہو جائے اسی لئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا پڑھنے کیلئے کہا جب بھی جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے اور وہ چلی جائے تو ہم کیا پڑھیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے تو بچوں آج آپ بیٹھ کے لسٹ بنائیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جو کہ المالک ہے اس نے مجھے کیا کچھ دیا ہے اور جو کچھ مجھے دیا ہے اس کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ربنا هو الالہ لہو من الاسماء مصطفاه الواحد الحی کذا الملیک والملك المالک لا شريك اللہ ربنا هو الالہ لہو من الاسماء مصطفاه الواحد الحی کذا الملیک والملك المالک لا شريك